اسلام علیکم میں نے سوشل میڈیا کے استعمال پر خصوصاً منفی استعمال پر فونز کے استعمال کے اوپر اس سے پہلے بھی کئی بار ویڈیوز بنائی ہیں اور میں شاید ایک مختصر سیک تذہیہ دوں گا جس میں یہ ہے کہ آپ کی حقیقی خوشی کو کس طریقے سے متاثر کرتی ہیں چیزیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان میں دوپومین کی مناسب مقدار خارج ہوتی ہے خوشی کے وقتی یہ کیمیکل ہے جو خوشی کا اظہار آپ کے جسم میں جگاتا ہے آپ ایک سائٹ ہوتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے جب بھی آپ کوئی سوشل میڈیا کی کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں جوکس کی ہو یا ٹک ٹاک کی ہو یا جو بھی چیز آپ کو ہسنے پر مجبور کرے یا جو بھی چیز آپ کو مزہ دے آپ کا ٹائم پاس کرے وہ آپ کے دوپومین لیول کو مینج کر رہی ہوتی ہے اس کی زیادہ مقدار کسی بھی چیز کی زیادہ مقدار آپ کی اس مادے کی نکلنے کی رفتار کو خوشی محسوس کرنے کی رفتار کو حقیقی دنیا کے اندر متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو امیجنیڈی ورلڈ کا حیثہ ہے اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کو بنانے کے لیے کوئی آنکھیں استعمال تو نہیں اس کے لیے تین چاریا کیمرے لگتے ہوگی مائکس لگتے ہوگی پھر جا کر وہ چیز میک ہوتی ہوگی پروجیکٹ ہوتی ہوگی تو اس سے کہیں زیادہ برا حال پروڈوگرافک پیٹیریل دیکھنے والوں کا ہے وہ ایک بہودہ چیز دیکھ لیتے ہیں پھر انہیں اس سے زیادہ بہودہ چیز چاہی ہے تاکہ انہیں جو خوشی اس سے پہلے حاصل ہوئی تھی وہ اسی پیگ کے اوپر حاصل ہوئی وہ اس سے کم پہ راضی ہی نہیں ہے اس سے کم پہ مطمئن ہی نہیں ہے تو یہ ایک سوشل میڈیا کا ایک کڑوا ترین سچ ہے اس کا شکار سوشل میڈیا بلوگرز بھی ہیں سوشل میڈیا انفینسز بھی ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد سوشل میڈیا سارفین کی ہے جو سوشل میڈیا کو ایزے ٹائم پاس کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ میرا اپنا ایک مختصر تلزیہ تھا آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ضرور مجھو بتائیے گا شکریہ